وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا حَسَنْ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آجمعین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے نہیں دین میں سمجھ بوچ کے بغیر کوئی عبادت ہے اور فرمایا دین کو سمجھنے کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے آج ناظرین اکرام انتہائی بلند پایا ہستی کی بارگاہ میں مل کے چلنے ہیں جنہیں دنیا انتہائی عدب کے ساتھ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتی یعنی نوی صدی ہجری ہے مصر کی سرزمین ہے دریائے نیل کے مغربی کنارے سے چمکنے والی انتہائی شاندار اور عالی شان اور باکمال شخصیت کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت آج مل کے پیش کریں گے جو ایک علمی اور معزز تریس ترین گھرانے کے مہتاب ہیں یہ وہ حسنی ناظرین جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا کہ اگر ان کو انسانوں کا چلتا پھڑتا سوپر کمپیوٹر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جن کو خود فرمانا ہے کہ مجھے دو لاکھ احادیث زبانیات ہیں دو لاکھ جسٹی میجر ناظرین اور یہ بھی فرمان ہے کہ اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث ملتی تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا اور انہی کا قول ہے کہ اب روح زمین پر شاید اس سے زیادہ حدیثیں موجود نہیں یہ وہی حسنی ناظرین جنہیں دنیا انتہائی احترام کے ساتھ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے حفاظ حدیث میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کا پایا انتہائی بلند اور متاخرین علماء میں حفظ حدیث کا ان پر خاتمہ ہے ناظرین کرام علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کو علوم اسلامیہ میں درخ حاصل تھا اور ان علوم میں ان کی مہارت تمام معاثرین میں مسلم تھی علوم حدیث میں وسط نظر کسرت معلومات میں بھی ان کا مرتبہ اپنے معاثرین میں بلا شبہ سب سے زیادہ بلند تھا مسائل کا جواب لکھتے ہوئے انتہائی ذمہ داری اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یہ عالم تھا کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسئلہ جس کا میں جواب لکھتا ہوں یہ توجہ طلباتیں صاحب کی جو آج پیسے لے کر بہت کچھ لکھ دیا کرتے ہیں علامہ سیوتی کیا فرماتے ہیں سنیئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بارگاہِ الہی میں کھڑے رہنے اور اس جواب کو اپنے سامنے پیش کیے جانے کو میں یاد رکھتا ہوں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ مذہبی و علمی دونوں کمالات کے اعتبار سے ان آئمہِ اسلام میں سے تھے جن کے فضل و کمال اور جلالتِ علمی پر تذکرہ نگاروں کا مکمل اتفاق ہے دنیا داری سے بہت دورہ کرتے تھے صاحب غناء کا یہ عالم تھا کہ سلاتین عمرہ کے توفے اور تحائف قبول کرنے سے مکمل طور پر اعتراض کیا کرتے تھے یعنی سلطانِ وقت نے کئی مرتبہ آپ کو بلوایا کئی مرتبہ اس نے ملنے کی خواہش کی مگر ایک مرتبہ بھی آپ سلطان کے بلاوے پر نہ گئے یعنی دور رہا کرتے تھے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق فتاوے دیئے اور اکثر فنون کے بارے میں شاندار کتابیں آپ نے تصنیف کی آپ کے فتاوہ اور مولفات بہت زیادہ معروف ہوئے اور ہر علاقے کے اہل علم نے انہیں شرف قبولیت سے نوازا آپ رحمت اللہ علیہ نے ناظرین سترہ برس تک فتوے لکھے اور چالیس برس کی عمر تک درس و تدریس و افترہ سے متعلق رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے خانکائی نظام میں بڑی شاندار قسم کی ریفارمز کی ہیں جس کا تصور یقین مانے آج محال نظر آتا ہے آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے نو سو دو ہجری میں سلطان عبدالعزیز نے علام سیوتی رحمت اللہ علیہ کو قاضی اور قضا کا عہدہ سپرد کیا آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی منصف المزاج اور انتظام میں سخت گیر یعنی عدل کو ملحوظ رکھتے تھے ایڈمنسٹریشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے اس لیے جب یہ عہدہ ان کو سپرد کیا گیا تو پورے ملک میں ایک حرکت پیدا ہو گئی اور اثر آپ کا اتنا بڑھ گیا کہ خلیفہ کو ان کو ان کے عہدے سے معذول کرنا پڑا حافظ ابن کسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علام سیوتی رحمت اللہ علیہ دیندار پاک باز اور پرہیزگار انسان تھے اللہ کے معاملے میں کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی سفارش کو قبول کیا کرتے تھے پورے دیار مصر کی قضا خطابت احتساب لشکر کی نگرانی مدرسہ شافیہ سلائیہ میں دلسل تدریس کی خدمات اور امامت وغیرہ کے سارے مناسب ان کو حاصل تھے بیق وقت پندرہ مناسب ان کے پاس تھے پندرہ مناسب بعض اوقات وزارت عظمہ کے فرائض بھی سر انجام دیتے باچشاہ بھی ان کا تنظیم کیا کرتا تھا اور وزیر بھی ان سے ڈرا کرتا تھا اور یہی جلالت ہونی چاہیے صاحب علماء کی کہ وہ درباری نہ بنے بلکہ دربار والے ان کے دربار میں آیا کریں بعض مبسرین کا خیال ہے کہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کو سہر و سیاحت کا بے انتہا شوق تھا یوں تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ جامعہ العلوم تھے لیکن مرووجہ سات علوم میں ان کو کمال حاصل تھا آج ایک کسی علم میں ناظرین ہم محصرز یا پی ایج ڈی کر لے تھے تو بڑا کام کرتے ہیں سات علوم میں آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت پی ایج ڈی کی جوئے ڈگری حاصل تھی اسی طرح ناظرین خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھ میں حدیث فقہ اصول و عربیت اور معنی و بیان سب جمع ہیں میں جانتا ہوں کہ گفتگو کیسے کی جائے میں جانتا ہوں کہ گفتگو کس سے کی جائے استدلال کس طرح کیا جائے اور کس کو کس پر ترجیح دی جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فہمت آف فرمایا تھا زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ کی علمی قابلیت بے مثل و بے مثال اور آپ کا حافظہ بے مثل و بے مثال تھا علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ بلند پایا مفسر تھے محدث تھے فقی تھے عدیب تھے مورخ تو تھے ہی یعنی یہ تمام صفات تو آپ کے اندر تھیں مگر آپ بہت عظیم شان صوفی بھی تھے اور صاحب حال بزرگ اور زاہد بھی تھے اللہ تعالیٰ نے شریعت و طریقت دونوں آپ کی شخصیت کے اندر مشتمع کر دی تھی یہاں لوگ طریقت کی بات کرتے ہیں صاحب کہ طریقت علاقش ایسا کچھ نہیں ہے صاحب یہ سب ایک ہی سکیہ کے دو روخ ہیں امال جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے انتہائی مضبوط ترین تعلق تھا یعنی بیونڈ دی امیجنیشن ہے جو بات میں ارس کرنے جا رہا ہوں کہ خواب میں تو چھوڑیئے صاحب عالم بیداری میں پچھتر مرتبہ پچھتر مرتبہ اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے دیدار کیا اور جس کسی چیز کو سمجھنے میں مشکل اور دشواری ہوتی تو معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ سرکار کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور سرکار ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دیا کرتے تھے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں جو یقین ہیں پہلی شخصیت ممتاز سکولر محترم جناب دکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت ممتاز سکولر جناب پروفیسر این الحق بغدادی صاحب تشریف فرمائے تیسری شخصیت ممتاز علی دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید آغاز کرتے ہیں حضور آپ سے کیا کمال شخصیت ہے میں تو آگے جا کے ذرا حافظے پہ ہم بات کریں گے لیکن مطلب یقین مانی ہے میں اس وقت عجیب ٹرانس میں ہوں یہ دو ہزار احادیث کی ہے بیس ہزار احادیث کی بات نہیں ہے دو لاکھ احادیث کے جو حافظوں کیا کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ اتا کی اس پر جا کے آگے بات کرتے ہیں لیکن پہلے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کا طرف خاندانی پسمندر تعلیم و تربیت اسادزہ کرام اور خاص طور پر جو حصول علم کے لیے آپ نے ٹریولنگ کی ہے بتائیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیت صاحب بہت شکریہ آج ہم بہت بڑی شخصیت جو ہماری تاریخ کی ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جنیت صاحب آپ دیکھیں کہ علمی دنیا میں جب بھی ہم سفر شروع کرتے ہیں جن شخصیات کا ہم بہت زیادہ ذکر سنتے ہیں ان میں ایک امام سیوتی ہیں یعنی بچپن سے شعور کی آنکھ کھلنے کے بعد سے جو دنیا علم کے اندر سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے کان جن ناموں سے بہت زیادہ آشنا ہیں ان میں ایک امام سیوتی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ وسط نظری وسط معلومات افادہ علمی استہزار علم قصرت تعلیفات میں امام سیوتی ایک استعارہ اور ایک نشان کی حصیت رکھتے ہیں امام سیوتی کا جو اسم گرامی ہے عبد الرحمن ابن القمال السیوتی ہے جلال الدین آپ کا لقب ہے اور آپ کو عرف ابن القتاب بھی کہا گیا ہے اور آپ آٹھ سو انچاس ہجری میں پیدا ہوئے ابو الفضل آپ کی کنیت ہے اور مصر کے ساتھ ہی ایک مصر کے اندر دریانیل سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے السیوت یا سیوت اس کی نسبت سے آپ کو سیوتی کہتے ہیں آپ کا جو خاندان ہے اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو وہ بہت ہی بڑا علمی روحانی گہرانہ ہے اور شافعی مقت بے فکر کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو بچپن سے ہی آپ کا جو خاندانی پس منظر تھا آپ کے والدے گرامی کی اور آپ کے والدین کا جو انداز تربیت تھا اس کا آپ کے اوپر اثر تھا بچپن میں بھی آپ کی عمر چار پانچ سال تھی کہ آپ کے والدے گرامی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا علم کا سفر جاری رہا اور جب والدے گرامی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فتح القدیر جو ہے بہت بڑی ہماری ایک ریفرنس بک ہے اس کے جو مصنف کمال ابن حمام ان کے ذمہ لگایا کہ آپ نے میرے بیٹی کی تربیت اپنی نگرانی میں آگے والدین تھے کیا ہی اچھے والدین تھے حفظ قرآن آپ نے مکمل کیا اور اس کے بعد حفظ قرآن کے بعد بکیہ علوم حاصل کرتے ہوئے آپ نے پھر مصر کے اندر اور مصر کے علاوہ بھی جو عالم اسلام ہے اس کا کثیر اس کے علاقے جو ہیں ان کا سفر کیا اور اپنے زمانے کے بڑے لوگوں سے آپ نے قصب فیض کیا تاکہ آپ حرم کعبہ پہنچے جب حج کیا تو وہاں پہ آپ نے کمال دعا کیا آپ زمزم پینے کے بعد آپ در حرمائے اللہ مجھے علم حدیث میں حافظ ابن حجر اسکلانی کا مقام عطا کر اور فق کے اندر شیخ سراج الدین بلکینی کا مقام عطا کر اللہ اور آپ دیکھیں کہ یہ شاید اسادسہ کی آپ کے اوپر نگاہ کرم تھی یہ دعا کی قبولیت تھی جیسے آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ سات علوم کے اندر آپ کو مجتاہد کا درجہ حاصل قطق علام کی معذرت یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات آگئی کہ تیقن یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو میں مشکل ترین شاہ مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ میرا رب جو ہے دینے پہ قادر ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ زمزم جس نیت سے پی ہوگے ایسا یہ ہے ایسا یہ ہے یہ ہے کہ یقین تو بنیادی چیز ہے بغیر تو پھر آگے بات نہیں بنتی تو اس کی برکت جو ہے جو یہ تفصیلات آپ نے خود بھی اپنی کتابیں جو ہیں اپنے بائیوگریفی بھی آپ نے لکھی آپ کی بائیوگریفی ہے کتاب ات تحدث بین احمد اللہ جس کا ترجمہ مریم سارتن ایک بہت بڑی اورلینٹلسٹ ہے انہوں نے جلال الدین اسیوتی بائیوگریفی انڈ بیک گراؤنڈ کے نام سے کیا جس کو کیمریج انویسٹین شاپا اس طرح آپ کی ایک اور بائیوگریفی ہے حسط المحاضرہ اس میں بھی آپ نے اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کا اپنے تعلیمی پس منظر کا اور اس سائی ڈیولیپنٹ کا ذکر کیا ہے میں یہ ارضی کر رہا تھا کہ جو تفسیر حدیث فقہ معنی بلاغت بدی سات علوم کے اندر لغت سات علوم کے اندر آپ کی اگر آپ دسترس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ درجہ اجتہاد پر فائز نظر آتے ہیں یعنی آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی ہے نالج کو صرف یاد کر کے کمیونیکیٹ ٹرنسمنٹ کرنا نہیں ہے نالج کو کریٹ کرنا اس منصب پہ آپ فائز نظر آتے ہیں اور اپنے زمانے کے بڑے سادسہ سے آپ نے قصب فیض کیا کہ حافظ ابن حجر اسکلانی جو حدیث کی دنیا کا ایک بہت پڑا ریفرنس ہے آپ کے والدے گرامی آپ کو ان کی مجلس میں لے جاتے تھے اور حافظ ابن حجر اسکلانی کے شاگردوں میں سے ہیں حافظ سخاوی جن سے انہوں نے علم حاصل کیا اور آپ کا جو درجہ علم تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ آپ کے ایک استاد ہیں حضرت علامہ تقی الدین شمنی حنفی آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کتاب شرح اششفا پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ واقعہ میراج سے متعلق ایک حدیث پا گئی اس میں ابن ماجہ کا ایک ریفرنس تھا اور ریفرنس سے دورا تھا میں نے کہا میں سند حدیث پوری چیک کر لوں میں نے ابن ماجہ اٹھائی اور متعلقہ مقام نکالا تو وہاں پہ وہ حدیث موجود نہیں تھا اللہ میں نے کہا مجھے مغارتہ ہوا ہے میں نے دوبارہ ابن ماجہ کو پڑھا جب پھر بھی نہیں ملی پھر میں نے ساری حدیث کی کتاب میں ٹوٹولنی شروع کی تو وہ ریفرنس چاہ کے مجھے ملا موجب ابن کانے سے کہتے ہیں میں آپ نے استاد حضرت علامہ شمنی کے حنیفی کے پاس گیا اور کہا حضرت آپ نے ابن ماجہ کا ریفرنس دی اپنی کتاب کے اندر یہ تو اس میں نہیں ہے موجب ابن کانے کے اندر یہ حدیث ہے آپ نے فرائے لاؤں کتاب آپ نے صرف امام سیوتی کے بتانے پر آپ کے استاد نے یعنی یہ دیکھیں آپ کا درجہ اعتبار کیا ہے علوم کے اندر استاد نے کاٹا ابن ماجہ اور موجب ابن کانے کا ریفرنس دے دی اللہ ہو آپ نے پھر حضرت دینہ کا نہیں ہو سکتا مجھ سے گلکی ہوئی فرمایا نہیں میں نے خود چیکنے کیا میں نے فلان مصنف اور محددس کے ریفرنس پر یہ ریفرنس دے دیا تھا مجھے آپ کے اعتماد ہے لیکن کمال حافظہ بھی تو کیسا ہے کمال نہ صرف حافظہ آپ کے حافظے کا اعتراف دیکھیں آپ آپ کے اسادسہ نے اعتراف کیا تو یہ جو مقام تھا امام سیوتی کا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری علمی دنیا میں جتنے ریفرنس دینی کتب کے اندر آپ کو امام سیوتی کے ملیں گے بہت کم علماء کے ملیں گے یہ بھی آپ کی مقبولیت ہے یعنی اللہ حضرت نے آپ کے علم کو نہ صرف آپ کو صحیح علم بنایا بلکہ آپ کے علم کو مقبولیت بھی اتاکی وہ چلتا ہوا جس کو کہتے ہیں نے کرنسی آف تر ڈے بنا دیا اس کے اوپر اہل علم نے اعتماد کیا اہل علم نے اس کے اوپر کھاگے اپنی علمی عمارات کا اور علمی سفر کی بنیاد رکھی تو یہ سیوتی کا مقام ہے کہ آپ صاحب علم علم کے اندر اضافہ کرنے والے اور اس کی ایک مقبولیت کی شان رکھنے والی ہماری تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہے بلکہ بہت خوبصورت ابتدائی گفت ہوگو اور چونکہ بات علم کی چل پڑی تو ذرا آئیے تھوڑا سا ہی بتائیے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام مرتبہ اتا کیا اسی بات کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتے ہیں فتاوہ نویسی بھی آپ نے بہت کی اور پھر ایک بات جو میں ابتداء میں ایک جملہ میں نے ادا کیا اس بات کو بھی ذرا سے کھولی ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ماں فوق العقل بات لگتی ہے یہ بالکل عقل سے ماورہ لگتی ہے بات آج لوگوں کو بیس احادیث مطن کے ساتھ اور راویوں کے ساتھ یاد کرنا بڑا مشکل ہے کجا اس کے کہ مطلب وہ دو ہزاروں کجا اس کے کہ وہ بیس ہزاروں کجا اس کے کہ وہ دو لاکھ ہوں اور فرمایا کہ اس سے بھی اگر زیادہ ہوتی ہیں تو میں اس کو بھی یاد کرتا یہ کیا کمال کا حافظہ ہے جس کو مطلب آپ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیس سب بہت شکریہ آج جیس ہستی کا ذکر ہم کرنے یہاں سب بیٹھے ہیں آپ کا علمی دنیا کے اندر ستارہ ایسا چمکہ کے قیامت تک انشاءاللہ وہ ویسے ہی روشن رہے گا آج اگر ہمارے درس نظامی کے نصاب کو آپ دیکھیں تو امام جلالد سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتب کے بغیر وہ نصاب مکمل نہیں ہوتا ایسی تو ہر جگہ اور ہر کتابوں یہ اتھنٹیسٹی ان کی یہ ہے کہ عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو ہر جگہ آپ کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے یعنی عرب و عجم میں آپ بیعق وقت قابل قبول اب حافظے کی آپ نے بات کی تو سب سے پہلے کیونکہ تمام علوم کا جو ممبا مستر اور مخر یا قرآن عظیم تو آپ نے صرف ایک سال کے عمر میں قرآن عظیم کو حفظ کر لیا تو یہ آپ کے حافظے کا کمال دوسری آپ نے جو بات کی اپنے انٹرو کے اندر بھی کہ آپ نے دو لاکھ احادیث مبارکہ کو یاد کیا یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو تعلق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے علوم اور آپ کے احکام کے ساتھ بھی تعلق کو اتنا ہی مضبوط کیا جائے درست تو اس کے بارے میں جو ایک جملہ آپ کے بارے میں علم ماوردی نے لکھا کہ کہنا کہ آپ اپنے زمانے کے علم حدیث کے اندر سب سے بڑے عالم تھے اور اس میں بھی تمام فنون حدیث کے جو ہیں ان کے اعتبار سے بھی پھر علم الرجال کے اعتبار سے بھی پھر غریب حدیث کے حوالے سے بھی متن حدیث کے حوالے سے بھی بحافظ سب سے عالی تھے اور فرمایا کہ سند کے اعتبار سے بھی عالم تھے سپرلیٹیو اور فرمایا کہ صرف یہی تک نہیں تھا کہ آپ حدیثوں کو حفظ کر لیتے تھے استنباطن للعحکام ان حدیث سے استنباط احکام کی استعداد بھی یہ کتنا بڑا کمال ہے اللہ نے جو عطا کیا اچھا ایسے ہی آپ نے صرف یہی نہیں کہ حافظہ بس یہاں تک محدود رکھا ابہ اسی ابتدائی دور کے اندر یہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے فوری بات چار کتابوں کے آپ نے نام لیے جو اس دور کی بڑی کتابیں تھیں امدت الاحکام منحاج النووی الفیہ ابن مالک یہ ناہو کے اندر گریمر کے اندر کتاب عرب و عجم میں آج بھی پڑھا ہی جاتی ہے اور منحاج البیضاوی ان کو بھی آپ نے حفظ کر لیا اپنی بلکل ابتدائی زندگی کے اللہ آپ کے ایک شاگیرد ہیں عبدالقادر شادلی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ برحان الدین یہ ایک مسجد میں امام سیوتی سے ان کا ہو گیا ملاقات ہو گئی تو وہ ایک دم سے بڑے غصے کی حالت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نحنو سبقناکا للاشتغال بالعلم علی المشائخ کہ ہم نے تو علم دین کو پڑھنے کے لیے آپ سے بہت پہلے ہم مشائخ کے ہاتھوں شروع ہو گئے پڑھنے کے لیے لیکن فرمایا کہ کہ آپ تو ایسی ذہانت رکھتے ہیں کہ بس کتابوں سے برائے راست آپ علم کو ایسے اخذ کرتے جاتے ہیں تو تھوڑا سے یعنی جملہ یہ بھی تھا کہ ہم تو مشائخ سے سیکھتے ہیں اور آپ قوت زکا آپ کی اتنی ہے کہ آپ اسی سے کتابوں کو پڑھ لیے ہیں تو بڑی مسکراہت کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقول مبارک کورڈ کیا فرمایا کہ علی علم نور کہ یہ تو نور ہے علم نور ہے اللہ رب العزت جس کے دل کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اس میں اس کو انڈیل دیتا ہے سبحان اللہ یہ نور تھا اللہ نے جو امام جلال الدین سیوتی کے قلب کے اندر ڈال دیا جب پھر وہ فرمانے لگے کہ فرماتے ہیں کہ کہ سات علوم جو اگر بند کیا جائے تمام علوم کو تو ان ساتھ میں بنتے ہیں فرمایا کہ ان کے اندر اللہ نے مجھے سمندر بنا دیا اللہ جن کا آپ نے نام لے لیا علم تفسیر علم حدیث الفقہ نحو المعانی البیان والبدیع فرماتے ہیں لیسا على وجہ الارض من مشرقها الى مغربها عالم منی عالم سپرلیٹیو فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا اس وقت نہیں پایا جاتا اللہ بالحدیث والعربی حدیث اور عربی میں تھوڑا سا استثناء فرما دیا اللہ ان یکون الخضر سوائے کہ کوئی خضر ہو اللہ 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 کیونکہ علم طریقت اور علم طریقت دونوں کے اوپر تھے یا کوئی قطب ہو تو وہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے اولیا للہ یا کوئی اللہ کا ایسا ولی ہو اللہ میں ان کی تو استثناء کرتا ہوں اس کے علاوہ مجھ سے بڑھ کر کوئی علم جاننے والا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجتحدے متلقے درجے پر خائز تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے اندر اجتحاد کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور فتوہ نویسی کے حوالے سے آپ بائیس سال کی عمر میں فتوہ پر خائز ہوئے چالیس سال یعنی کوئی سترہ سال کی عمر تک فتوہ دیتے رہے آپ کی جو حریص تھے حریص تھے فتوہ کے اوپر اس کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ اگر آپ کی طرف کوئی فتوہ لے کر آتا ایسے وقت میں اس وقت آپ غرق ہونے کے پانی میں ڈوبنے کے قریب ہیں تو فرمایا پھر بھی آپ وہ کاغذ لے لیتے اور اس کے اوپر فتوہ لکھے دیتے اللہ دیکھیں کیا ذمہ داری کا احساس اور وہی بات ہے کہ فتوہ لکھتے وقت وہی بات ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے کہ کل بروز محشر اس جواب کے ساتھ مجھے اللہ کی بارگاہ اللہ کے دربار میں میں کھڑا ہو جاؤں گا ملکہ آخری عمر میں ان کا یہ جملہ تھا فرماتے ہیں کہ میں تو اگر ایک مسئلے کے اوپر آپ مجھے کہیں کہ میں نے کتاب لکھنی ہے تو میں اس مسئلے کے اوپر اس کے اصول و فرو اقلیہ و نقلیہ دلائل کے ساتھ محاخذ و مسادر کے ساتھ مالہ ہوا ما علیہ کہ ہر چیز کے ساتھ تمام مذاہب موازنے کے ساتھ آج بھی ایک مسئلے پر ایک کتاب لکھ سکتا اچھا اب یہ اتنی شاندار بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال عطا کیا اس فضل و کمال کو ذرا سا کھولیں یہ اقدا کیا ہے یعنی اس وقت دنیا بھر میں جہاں جا آپ کو سنا جا رہا ہوگا لوگ انگوشت پدندہ ہوں گے اس بات پر کہ ساب 24 آرز ہمارے پاس ہیں 24 آرز انہی کے پاس تھے مطلب ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں لیکن ہم ساب کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور اس کام کو بھی پورا نہیں کر پاتے اور یہ اتنی ڈیورسٹی اتنی ڈیورسٹی کہ مطلب آپ اتنا بڑا دعویٰ اس سے بڑا دعویٰ ہو نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی یا تو خضر ہو یا کوئی کتب ہو وہ مجھ سے آگیا ہوگا باقی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا دوسرا یہ بتائیے فضلو کمال کے ساتھ کہ تصوف کی دنیا میں خاص طور پر آپ کا مقام ہے اور خانکاؤں کو جس انداز سے آپ نے خانکاؤں میں ریفارمز کنی اس کا تو ظاہرہ تصور میں محال ہے سلاتین سے دوری رکھتے تھے تحائف قبول نہیں کرتے تھے حجیب خیناہ کا عالم تھا بتائیے ذرا بسم اللہ جنید بھئی اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے علم والے پر ایک علم والا رکھا کیا کہیں اللہ مجلل الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے زمانے کے بڑے علم والوں میں سے ایک علم والے تھے اللہ اور آپ کا یہ فرمانہ کہ فضل و کمال میں میں بہت آگے ہوں یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کہتے تھے لوگ بچپن میں کھیلتے کوتے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں جب وقت ضائع کر کے جوانی عمر گزار لیتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے علم پڑھنا ہے علم پڑھنا ہے تو آپ کے بارے میں آپ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جو علمی تھا پیدا ہونے کے فوری بعد ہی مجھے ورثے میں کتاب ملی سبحان اللہ ایک لمحہ ضائع نہیں کیا آج ہمارا تقریباً پچاس پچپن منٹ کا یہ پروگرام ہے میں صرف اگر ان کی کتابوں کے نام بتاؤنا تو وہ وقت احاطہ نہیں کر سکتا پانچ سو پانچ کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور ان کے نام بتا دینے ہمارے سارے وقت کو گیڑ لیتا تو فضل و کمال کی یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ہمارے اساتھیدہ اکرام یہ کار کرتے تھے کہ علماء کے بچے آدھ عالم تو پیدا ہوتے ہوئے کیوں؟ ان کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں علم سے وابستگی ہوتی ہیں صرف ان کو پڑھنا ہی ہوتا اگر پڑھ لیں تو اپنے پچھلوں سے اپنے کئی آگے نکل چلے جاتے ہیں ایسی اور پھر تصوف سے جو ان کا شغف ہے ان کی محبت ہے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ علامہ جلال الدین سیوتی کی لغت میں تصوف کیا ہے صحیح پھر ان کی اسطلاحات کی طرف جائیں گے علامہ جلال الدین سیوتی تصوف کہتے ہیں اتباع شرعہ کو شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا کیا کیا؟ ہمارے آج کے دور میں جو نرم مزاج ہوتا ہے جو سست ہوتا ہے جو کام صحیح نہیں کرتا جو ڈیوٹی نہیں پوری دور اس کو کہتے ہیں یہ صوفی ہے اس کو بطور تظلیل استعمال کیا جاتا ہے مازاللہ جبکہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں صوفی وہ ہے جو سب سے زیادہ چست توانا اور باہمت انسان اور شریعت کا پاون جی بالکل اس پہ آپ کا ایک جملہ بڑا بے مثال ہے بڑا پے میں کمزور ہو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ عبادات کم کریں تو فرمایا انہی عبادات نے مجھے اللہ کے قریب کیا ہوا تو صوفی کسی وقت میں بھی کسی زندگی کے لمحے میں بھی اپنا اللہ سے تعلق کم نہیں کرتا بلکہ جو جو زندگی آگے کی طرف جاتی ہے تو تو عبادت قوت دیتی ہے لذت دیتی ہے اور جوان مردی پیدا ہوتا ہے کیا اچھی بات ہے اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی تھکاوٹ جوانی میں ہوتی ہے جب نہیں نہیں عبادت شروع کرتا اور پھر جب آپ کو سجادہ نشین بنایا گیا ایک خان کا آپ کو چانسلر بنایا گیا آپ کو کہا کہ آپ اس کو لیڈ کریں تو آپ نے سب سے پہلے اندر افراد کو دیکھا کہ یہ کیا کرتے اور جب دیکھا کہ یہ وظیفہ خور ہے نمازیں نہیں پڑتے تحجد نہیں پڑتے اور عدو وظائف نہیں پڑتے بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو آپ نے پہلے ان کو تنبیہ کی کہ صحیح ہو جاؤ وغیرنا میں پوری طرح تمہاری چھانٹی کر دوں گا پھر جب وہ نہ صحیح ہوئے تو آپ نے پھر لسٹ بنائی ان کی جو سست لوگ تھے تصوف میں قاہل تھے ان کو پھر آپ نے نومینیٹ کر کے باہر نکالا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے شاید اپنی مرضی سے لوگ اندر رکھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کی جگہ ان کے وظیفے کو روک کر ان کا معاش بند کیا تو وہ دیکھو میں نے ان کی جگہ متبادل افراد رکھے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے ان کے پیسے کو کئی اور استعمال کیا میں نے ان کی جگہ طلابات بلائے اور حمد والے لوگ بلائے جو اس معاملے میں تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب پہنچ سکے کیا کہنے براترین فقیر ہے جو مفادات دنیا کے لیے امیر کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس کو جدید دور میں علماء اکرام نے اس طرح اس کو تبدیل کیا کہ نعم الفقیر الاباب الامیر بہت اچھا وہ فقیر ہے اللہ والا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑے آدمی کے دروازے پہ جاتا کیا بات ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ آئیں اور دین اسلام کا کام کریں جب آپ آگے ہوں گے تو انہیں دین اسلام ترقی کرے گا سبحان اور پھر آپ کا یہ مزاج گرامی ہوتا تھا کہ آپ تحائف نہیں لیتے تھے ویسے تحفہ لینا سنت ہے اور آپ کبھی کبھی لے لیتے تھے لیکن مستقل آپ کا مزاج نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت کے لوگوں کی یہ طبیعت تھی تحفہ دینے کے بعد پھر اپنے کام نکل باتے تھے جیسے آج ہے آج بھی یہی شورت ہے حال ہے اگر کوئی آپ کے پاس تحفہ لے سمجھ لیں یہاں ایک بیل بجنی چاہیے کوئی نہ ہو کہ کہاں میں اس کا تو اس میں آپ بڑا نوٹ کرتے تھے کہ تحفہ میں نے کس کا لینا ہے غریب آدمی سے نہیں لیتے تھے بہت زیادہ مالدار جس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے تھے تو اس سے نہیں لیتے تھے کوئی طالب علم آپ کو تحفہ دیتا تو اس سے تحفہ وہ بھولہ لے لیتے اور اپنے پاس سے بہتر تحفہ اس کو دیتے تاکہ اس کی انصلہ افضائی ہو تو سنت کی پابندی کرتے تھے تحفہ لے لیتے تھے لیکن دیکھتے تھے کہ کس سے لے رہا ہوں شاہ وقت نے جن کا ناف اشرف تھا انہوں نے آپ کو دو تحفہ بیجے ایک دینار بیجے ہزار اور دوسرا ایک خادم بیجا آپ نے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف منتقل کر لیا فرمایا جا تو اپنی زندگی گزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رہے اللہ حضرت کر تیرے درجات بلند ہو آج بھی جو بڑے بڑے تحایف دیتے ہیں اور پھر واپسی ملنے والے تحایف گھروں میں لے جاتے ہیں وہ کدھر سے آتے ہیں وہ خود کماتے ہیں وہ خون ہے قوم کا جو نچوڑ کے تو لوگوں کو دے دیتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سمندر کی لہروں کے اور موجوں کی خلاف کھڑے ہونا آپ ہی دیکھیں مروجہ جو خانکائی نظام تھا اس کے خلاف یہ آپ کا طورہ تھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے اندر ری فارمز کی آج اگر کوئی بات کرے تو صاحب تصور بھی محال دیکھتا ہے لوگ ہمیں مطلب جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ جو ہیں وہ بہک گئیں دین اسلام سے ایسے کر کے جھاڑ دیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ قاضی القضاء کے عہدے پر بھی آپ تشریف فرما رہے اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ پندرہ مناسب آپ کے پاس تھے اب ذرا ویجولائز کیجئے صاحب کہ ایک ایسی ہستی پانچ سو سے اوپر تصانیف ہیں جسی میں ایک نکتہ آپ کو سوچنے کے لئے دیکھ کے جا رہا ہوں پھر وہی بات میں ریکال کر رہا ہوں ٹوئنٹی فور آرز ہمارے پاس ہیں نا ٹوئنٹی فور آرز ہی ان کے پاس تھے لیکن پانچ سو سے اوپر تصانیف ہیں آپ سوچئے کہ علمی کام بے انتہا ہے درس و تدریس کا بے انتہا کام ہے دو لاکھ سے اوپر جو ہے وہ احادیث آپ کو حفظ ہیں قرآن پاک آپ بچپن میں حفظ کر چکے ہیں یہ ساری آپ کی شخصیت کے پہلے ہیں جس کو آپ کھولتے چلے جائیے پھر جو ایڈمنسٹریٹیف پوائنٹ ویوز ہے یا قاضی القضاء کا جو عدہ ہے یا دیگر جو عدہ ہیں وہ بھی آپ سمالے بیٹھیں اور اس پہ بھی انتہائی مستقم ہو کے کام کر رہے ہیں ٹوئنٹی فور آرز ان کے پاس تھے سرکار کی وارگاہ میں دلود پاک ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں مصر کی زرزمین پہ ایک بار پھر چلتے ہیں اور امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جیسا کہ میں وقفے سے قبل ارس کر رہا تھا ناظرین بڑی ڈیویسٹی آپ کی شخص بہت ڈیویسٹی ہے یعنی یہ حقیقاً عقل سے ماورہ ہے جو صلاحیت اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی تھی یہ عقل کا اس میں دخل ہوئی نہیں سکتا آپ دیکھیں نا سب درہ یہ بتائیے کہ امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ جہاں اللہ تعالی نے آپ کو علمی طور پر اتنا مقام عطا کیا روحانی حوالے سے اتنا مقام عطا کیا وہاں اگر آپ دیکھیں قاضی اور قضا کا عوضہ یہ کوئی عام عوضہ نہیں ہوتا سا بہت بڑی ذمہ تاری ہے یعنی آپ جسٹس کے نظام کی بھی عالی ترین جو ہے کرسی کے اوپر تشریف فرمائیں پھر بات یہ ہے کہ بے ایک وقت پندرہ مناسب اور عطا ہونا اور ان پندرہ مناسب کو جو ہے نبھانا یہ کتنی بڑی بات ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت اور طریقت جو ہے اس کا ایک حسین انتظاج آپ کی شخصیت کے اندر مکمل طور پر مربوط نظر آتا ہے بتائیے ذرا جی بالکل یہ جو پہلے جس طرف جنیلی صاحب آپ اشارہ کر رہے ہیں حضرت امام سیوتی کی شخصیت کی جامعیت کو بیان کرتا ہے جناب کہ آپ صرف جو کہتے ہیں نا کہ درسگاہ میں بیٹھ کے یا خانقاہ میں بیٹھ کے صرف درس و تدریس کرنا یا لوگوں کا تسکیہ کرنا آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار وہاں تک محدود نہیں تھا بلکہ سوسائٹی پہ آپ کی نظر تھی معاشرے کے مسائل پہ آپ کی نظر تھی اور ان مسائل کو حل کرنے کی استعداد گلالہ رب العزت نے آپ کو اطا کی تھی بلکل آسا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف آپ کو قاضیت القضاء کے عوضے پہ فائز کیا گیا بلکہ مملکت کے کئی ذمہ داریاں اور کئی عوضے آپ کے پاس رہے اور آپ کی بائیوگریفی میں ملتا ہے کہ شاید آپ کچھ وقت کے دیئے وزیراعظم کے عوضے پہ بھی رہے جناب لیکن آپ چونکہ جب آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں تھے آپ ایک دینی شخصیت اور اللہ کی حضوری کے تصور رکھنے والے اللہ کی بارگاہ میں جوہدئی کا تصور رکھنے والی شخصیت لہذا انہوں نے کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا جب انتظامی ذمہ داریاں آپ کو ملی تو آپ نے ان کو عدل کے اور ٹرانسپیرنسی کے اس میار کے ساتھ ادا کیا کہ اس سے کیا ہوا سوسائٹی میں ایک بہتری کی طرف صورتیال پیدا ہوئی اچھا اس سے آپ کی مقبولیت بھی بڑی مسائل بھی حال ہوئے اور جو سائبان اختیار تھے سائبان وسائل تھے ان پر ذات بھی پڑی اس سے آپ کے خلاف ایک ریزیسسنس بھی شروع ہوئی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر خلیفہ وقت کو آپ کو معذول کرنا پڑا کہ لوگوں کا کہیں رجوان آپ کی طرف زیادہ نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی ریوورٹ نہ پیدا ہو یا میرے جو ہوارین ہیں ان کے مفادات پر زیادہ نہ پڑے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اچھا اس کے بعد پھر آپ نے خلوت اختیار کر لی اور پھر کئی لوگوں نے آپ سے رجوع کیا کہ حضرت آپ جو خلوت میں چلے گئے ہیں تو یہ تو بڑا استخل کے خدا کو بڑا نقصان ہوگا تو یہ تو غیر دینی کام ہے اس پہ پھر آپ نے ایک رسالہ بھی لکھا ما رواح الاساتین فی عدم تردد الہ السلاتین اچھا اس نے بتایا کہ سلف سالحین کا جو طریقہ ہے اور جو میرا اپنا ایمان ہے اس کا تفضی اسی میں آب ہے کہ میں خلوت میں چلا جاؤں اچھا دوسرا جو پہلی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کی شخصیت میں علم ظاہر اور علم باطن کا کمال جو ہے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماع ہے یعنی علامہ عبدالباری فرنگی محلی نے لکھا کہ امام سیوتی وہ شخصیت ہیں جن کی تصانیف سے صرف انسانوں نے نہیں جنوں نے بھی استفادہ کیا سبحان اللہ آپ دیکھیں آپ کے شاگردوں میں امام عبدالوابشارانی کی کتاب ہے کشف الحجاب ورران کہ جنوں نے مجھ سے کوئی سوالات کیے میں ان کے جوابات دے رہا ہوں کافی شاگردوں کا یہ حال ہے امام سیوتی کی جو شخصیت تھی اس سے استفادہ کرنے والے علم ظاہر اور علم باطن میں عالم انسانیت بھی شامل تھا اور عالم جن بھی شامل ہے اور آپ نے روحانیت لی کہاں سے اس زمانے کے بڑے صوفی تھے شیخ قمال الدین محمد بن محمد مصری شافی ان سے آپ نے خرقہ خلافت لیا اور لیا کہاں قابت اللہ کے سامنے بیت الحرم ہے اور اس کو آپ نے خود بیان کیا لفظ الخرقہ و تلقین ذکر کے عنوان سے آپ نے ایک رسالہ لکھا جس میں آپ نے یہ سائی تفصیلات بیان کی کہ میرے شیخ نے مجھے قابت اللہ کے سامنے خرقہ خلافت پہنایا اور مجھے تلقین ذکر اور اپنی صحبت کے عداب اور اس کی براکات سے آگاہ کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم ظاہر سے بھی نوازا اور اس درجہ تک نوازا جیسے اب یہ ہم ذکر بھی کرتے آ رہے ہیں ایک پہلو کی طرف میں شارع کرنا چاہوں گا علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے چار طبقے کے محدثین سیل میں حدیث کو اخذ کی حتیٰ کہ آپ کے ساتھ سامنے اس زمانے کی سولہ خاتون محدثات شامل ہیں اچھا اور یہ بہت بے مثل چیز ہے اچھا ساتھ سامنے شامل ہے جن سے آپ نے روایت کی حدیث اچھا جنہیر صاحب آپ یہ دیکھیں وہ کیا زمانہ تھا جس میں خواتین علمہ دی اس میں اتنے درجے پہ تھے سب میں حیران ہوں اس بات کو سنکا آج تو تصور مہارے ہیں سولہ نام اب چونکہ وقت کام ہے نام نہیں لیے جا سکتے اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ علم کے اندر آپ کی تلاش کتنی تھی جہاں کہیں آپ کو علم کا نشان پتا چلا علم کی خوشبو آپ وہاں پہنچیں نہیں ایک اور بات سر اس لقدے کو ذرا سا اور کھولنے تھوڑا سا ایک تو یہ کہ آج اگر مثال کے طور پر خواتین اگر اس طرح سے پریکٹیکلی آپ کو شعبے میں نظر آئیں تو وہ ایک لفظ کہا جاتا ہے فطرے کے جو ہے مطلب اپنا وجہ سے جو ہے ان کو ذرا سا تھوڑا دور رکھا جائے دارہ جو ماحول ہو چکا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میل ڈومینٹ اپروچ ہے یا وہ جو مطلب خاص تھوٹس ہیں ان تھوٹس کے مطابق کبھی بھی خواتین کو جو ہے یہ موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ مردوں کو جو ہے پڑھائیں آپ نے دیکھا سعیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھیں حضور کتنا آپ کا دین کتنے پرسنٹ دین سعیدہ عائشہ سے صرف آپ تک بلکل ہے میں یہ عرض کرنا ہوں اگر وہ اس سا نکال دیں آپ کے پاس بچتا کیا ہے لیکن اگر چلیں اس کو ایکسپشنل کیس کے طور پر لیں اس سرکار کے دور کی بات ہے میں تو بات ہوں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کہ آپ فرماتے ہیں یہ پندرہ آپ سولہ سولہ خواتین آساد صاحب یہ نام ملتے ہیں ان کے نام موجود ہیں ہو سکتے ایسے زیادہ ہوں ہو سکتے ایسے زیادہ ہوں بلکل بلکل تو آپ کے یہ جو آپ کی جامعیت ہے اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے جونیر صاحب کہ آپ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ یعنی آپ کے علم زاہر اور علم باطن کا جو اینڈ کیا ہے فنا فرسول ہونا حضور کی ذات میں فنا ہوں ایسے ہی یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں جن کا بھی ڈاکسہب نے بھی ذکر کیا شیخ عبدالقادر شادری انہوں نے کسی معاملے میں آپ سے رجوع کیا حضورت میرا کوئی معاملہ ہے تو سلطان تک میری سفارش پہنچا دیں تو آپ نے رکعہ لکھ دیا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا حضورت آپ خود چلے جائیں آپ نے ان کو ایک خط لکھا وہ خط کمال ہے اس کا خلافظہ میں حرز کرتا ہوں خلافظہ یہ ہے کہ میرے پیارے شاگرد میں تمہارے کام کے لئے ضرور سلطان کے پاس چلا جاتا ہے میری انا کا کوئی مستہ نہیں ہے میں نے بیداری کے ساتھ آپ سے سمکی زیارت کی اور میں علمی دیس کا خادم ہوں میں اپنے اس شرف کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں سلطان کے پاس ہوں میں اس لیے سلطان کے پاس اس سے نہیں جا رہا کہ میری کوئی ذاتی انا کا معاملہ ہے میں خلق خدا کے مسائل کی حل کے لئے خلق خدا کے لئے سانیہ پیدا کرنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ جو دو شرف اللہ نے مجھے عطا کی ہیں یہ شرف مانے ہیں کہ میں حکمران کے دروازے اللہ ہو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی تکریم کی اتنی پاسداری ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور حضور کی بارگاہ کی حاضری کی پاسداری ہے اب اس حاضری کے بعد کہیں اور حاضری اللہ ہو اکبر اب گو جاشنی بچی بھئی سبحان اللہ تو اب جنیر صاحب یہ علم زاہر اور علم باطن آپ نے لفظ کہایا ہے کہ شریعت و طریقت کا جامعہ یہ ہوتا ہے شریعت و طریقت کا جامعہ آچہ پھر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اپروچ پیدا ہو جاتی ہے اور شخصیت کے اندر پھر یہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک اتنی اسٹریٹ فورورڈ شخصیت ہو جاتی ہے تو پھر خوف ختم ہو جاتا ہے پھر وہی بات ہے بادشاہ بھی وقت کا ڈرہ کرتا ہے آپ سے اور وزیر بھی ڈرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں پھر اللہ مقبولیت اعمت آمات آ کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ زِنَامُنُ وَعْمِلِ السَّوَالَاتِ سَيَّجِ عَلُّلَّهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا ایسے لوگوں کی محبت سورہ مریعہ میں ایسے لوگوں کی محبت اللہ خود خلقِ خدا کے دلوں میں ڈالتا ہے کیا کہنے اور ان کی مقبولیت اس کے بغیر نہ ہی آپ کا کوئی درس مکمل ہے نہ ہی آپ کی کوئی کتاب مکمل ہے نہ ہی آپ کا کوئی دینی مبحث مکمل ہے کیا کہنے یعنی اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہی بات ہے کہ جب اس راستے پر شخصیت چل پڑتی ہے تو بادشاہوں عمراء اور صلاتین جو ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دیا کرتا ہے اور خلق کے دل میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ایک بہت حسین سا فارمولا ہے اور وہ فارمولا جو ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیری نگاہ ناس سے دونوں مراد پاہ آئے 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 عقل غیاب و جستجو عشق حضور کیا کہنے کیا کہنے تو ذرا یہ بتائیے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا پروفیز صاحب مطلب یہ بات وہی بات ہے یہ جتنی میں شخصیت اس وقت میں ڈسکس کر رہا ہوں ہر بات عقل سے ماہ ورہ نظر آتی ہے صاحب کسی کو ایک زیارت نصیب ہو جائے ایک مرتبہ روخِ انور کی زیارت نصیب ہو جائے میں کہتا ہوں وہ کہے کہ صاحب دنیا ہیچے میرے نزدیک دنیا کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے روخِ مصطفیٰ کے آگئے کو جائے اس کے کہ پچھتر مرتبہ ظاہری آنکھوں سے زیارت کرنا کیسی باتیں بتائیے دوسرا سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے آپ کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے عطائیں کیا کرتے تھے یعنی کیا کنیکٹی ویٹی ہے گمبتِ خضراء کے مکین کے ساتھ بتائیے ذرا جنید صاحب نا کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر کے باقی کے ساتھ بقا حاصل کر لیں تو یہ کمیابی ہے بشک آپ کیونکہ علمِ طریقت اور علمِ حقیقت ہم نے کہا علمِ ظاہر اور باتن علمِ شریعت اور طریقت دونوں کے کیونکہ پابند تھے تو آپ نے اس پر عمل کیا کہ آپ نے علوم کا جو منبع و مخرج ہیں آپ نے ہر طرح کی رہنمائی کے لیے وہاں پر حاضری دے دی سبحان آپ کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے جس نے بھی بات کیا نا وہاں پر انہوں نے حضور امام جلال عدن سیوتی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ ضرور دیا ہے اللہ کیونکہ حضور کی زیارت کے اوپر سب سے مستند جو دلائل ہیں وہ صرف یہ نہیں تھے کہ آپ نے زیارت کی بلکہ آپ نے زیارت کے اوپر دلائل بھی دیئے اللہ اور اس کو ثابت بھی کی آپ نے کتابوں کے اندر اللہ تو امام شارانی اب طبقات ان کی کتاب ہے اس میں جب زیارت کے اوپر بات ہوتی ہے وہاں پر بھی اس تذکر کو شڑا اور انواشا کاشمیری اپنی فیض الباری ان کی جو کتاب ہے وہاں پر بھی انہوں نے زیارت کے باب میں امام جلال عدن سیوتی رحمت اللہ علیہ کا عالم بیداری میں جو آپ نے شروع میں کہا تھا یہ کہ عالم خواب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا کیسی بات ہے اور یہ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس نے مجھے خواب کی حالت میں بھی دیکھا اس نے مجھے سچ دیکھا بے شک اور وہ حقیقت ہے بے شک تو وہاں تو خواب تھا آپ عالم بیداری میں فرماتے ہیں کہ مجھے پچھتر مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اللہ 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 اور پھر بات یہیں تک نہیں رہ جاتی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا انہوں نے ایک الگ راستہ قائم کیا ہوا ہوتا ہے ہم بظاہر دنیا کے اندر جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی کہ آپ علمی حدیث کے اندر تعلق تھا نا آپ کی ذات کے ساتھ اس تعلق کی بنیاد پر دو لاکھ حدیث یاد کر لیں یہی تک نہیں بلکہ ان کی اصنات کو یاد کیا اللہ ان کے متون کو یاد کیا ان کے رجال کون کون تھے یاد کیا مشکل ترین کام ہے پھر جو ڈورٹ صاحب نے بات کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ محدثین نے اپنے طرق اور اپنے علم کے مطابق کچھ چیزوں کو احادیث کو ضعیف قرار دے دیا ہے تو آپ کو وہاں پر جب شک پڑا یقین نہ آیا تو آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا فرماتے رجوع فرماتے اور وہاں سے رہنمائی طلب کرتے اللہ اور رہنمائی طلب ہی نہ کرتے بلکہ آپ علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی آتی اور آپ فرماتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف اللہ 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 اور اس کے مطابق آپ ان ضعیف حدیث کو بھی صحیح کے درجے پر بیان کرتے اللہ یہ روز بہاں بقلی بھی ایک بہت بڑے بزرگ اس طرح کے گزرے ان کی محفل میں لوگ جاتے تو جا کر صرف ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے اور آپ کچھ در خاموش رہتے خاموش رہنے کے بعد بیان کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اور ایک بار تو ایسے ہوا کہ کسی نے حدیث بیان کی آپ نے کہا ضعیف ہے انہوں نے پوری اثنات بیان کر دیں فلان 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 محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں محدثین کی بات کو مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے کھڑے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ اللہ والوں کا درجہ ہوتا ہے اور یہ اور حریص کتنے تھے اور تعلق کتنا تھا آپ کو زیارت ہوئی جس طرح رنمائی حضور سے فرماتے تو آپ نے زیارت کے درمیان میں یہ نہیں کہ مجھے آخرت میں اب شفاعت ہو جائے یہ ہو جائے آپ نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھ رہا ہوں حدیث کے خدمت کے لیے جمع الجوا میں میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ پاپ کو پڑھ کے سناؤں اللہ اللہ اب محدثین دنیا کے بھی تو ہے نا کہ ہاتھی یا محدث بھئی اس جملے کا لطف لینے دیں اس جملے کا لطف لینے دیں جو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناؤں کیا اچھا جملہ ہے شاگیردی کی تہاں احتیار کی جا رہی ہے بھئی سننے والے کون ہیں اور استاذ بھی کون ہیں تو یہ رہنمائی صرف یہ نہیں تھا کہ روحانی رہنمائی تھی بلکہ یہ آپ نے عالم بیداری کی اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے علم کو پیش کرتے اور وہاں سے اس کی تصدیق کی سبت کرواتے یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد آج کوئی مدرسہ کوئی کتب خانہ آپ کی کتابوں سے خالی نہیں ہے سبحان اللہ ایک بات ذرا بتائیے پھر آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں یہ جو گفتگوہ آپ فرمارے تھے اس میں خاص پہلو جو میری نگاہوں کے سامنے اجاگر ہو رہا اور میں چاہتا ہوں اس میں ذرا سا کلام ضرور ہو خواب میں دیدار ہو جانا ظاہر ہے لوگ تو اپنی میراج زندگی کی یہی سمجھتے ہیں ظاہر میں دیدار ہو جانا عالم بیداری میں دیدار ہو جانا دیکھتی آنکھوں سے اور کھلی آنکھوں سے دیدار کر لینا میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس شخصیت کی اس ہستی کی اس محفل کی اس گھر کی اس جگہ کی پاکی کا کیا عالم ہوگا کہ جو ظاہری طور پر سرکار عالم میں بیداری یعنی آپ ذرا سہود و تقوی کے بارے میں ان کی پاکیزگی کے بارے میں بتائی یہی زہود کا یہ عالم تھا آپ کا جس طرح یہاں پر دو تین مرتبہ اس کو ٹچ دے دیا گیا کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ حتیٰ کہ تہائف جو آدمی جو کہ سنت رسول سے ثابت ہیں وہ بھی عام لوگوں سے قبول نہ کریں تو ان کا زہود کیا ہوگا سرکاری مناسب مل جائیں تو اللہ کی خوفی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کام کریں حتیٰ کہ بادشاہ بھی آپ سے خوف زدہ ہو جائے اور آپ کو عودے سے ہٹا دیں یہ آپ کا زہود ہوتا تھا صوفیاء کی محفل میں جائیں تو جو جالی صوفیاء وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں نشاندے ہی کرنے کے بعد ان کو بھی نکال دیں یہ آپ کا زہود ہوتا تھا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرتے تھے آخر میں بڑا لطیف ایک موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سا آپ عشق کے رنگ میں ویسے تو ظاہر آپ عشق کے رنگ میں ہی ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت لیکن مزید اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا کے ذرا بات کیجئے ایک تو تصانیف کے بارے میں ضرور بتائیے آپ کی لیکن خاص طور پر جو سننے والوں کو ذرا سمجھ آئے کہ یہ میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آج کا نہیں ہے یعنی یہ نوی صدی حجری میں بھی علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ بہت ہی خوش عقیدگی کے ساتھ میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام فرماتے ہیں پھر عظمت والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج ہماری زبانیں دراز ہو جاتی ہیں ماذا اللہ یہ زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کٹ جانی چاہیے زبانیں لیکن وہ عظمتیں جو ہیں وہ اس وقت نوی صدی حجری میں بیان کر رہے ہیں یہ آج کا معاملہ نہیں ہے پھر عظمت صحابہ پہ وہی بات ہے کہ زبانیں ہماری خاک کیوں نہیں ہو جاتی ہیں صاحب وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام کی شہادت ہماری زبان جل کیوں نہیں جاتی صاحب آج کلام کرتے ہوئے وہ اس وقت نوی صدی حجری میں بتلا رہے ہیں کہ یہ شہادت کیا ہے بتائیے ذرا اور جنید بھائی ان کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جو زیارات کا مسئلہ ہے نا اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دفاع میں سات کتابیں لکھیں جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کرو اللہ اکبر وہ کتابوں کا بدلہ تھا کہ تم نے میرے والدین سات کتابیں لکھی ہیں تو میں ستر مرتبہ جو زیارت کروا ہوں گا وہ اس لیے تھا کہ تم نے میرے والدین کی عزت کا تحفظ کیا اللہ 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 اور اس میں جو عقیدہ بیان کی آپ نے اس کے کلم توڑ کے رکھ دیا پہلا عقیدہ آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں لکھا فرمایا کہ آپ کے والدین زمانہ فترت پر ہی مذہب پر تھے کبھی شرک اور بدھ پرستی کی طرف گئے ہی نہیں اللہ اکبر اس کے اوپر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر امہ جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تک مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں دوسرے نمبر پر دوسرا عقیدہ اسلام بتایا کہ وہ مذہب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تھے اور تیسرا بڑا ہی خوبصورت نظریہ لکھا اس کے اوپر بھی دلائل دیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالی نے آپ کے اعلان نبوت کے بعد دونوں افراد کو آپ کی والدہ اور آپ کے والد کو زندہ کیا انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا پھر دوبارہ اللہ نے ان کے روحوں کو قبض کیا یہ ایمان والدین کا تحفظ جب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر مرتبہ جاگتے ہوئے جاگتے ہوئے سات کتابیں کیا لکھی یہ نوازی شاہت ہے یہ شرم ہے یہ فضل ہے کہ آپ نے بریا بہا دیا اور پھر جو آپ نے تصانیف لکھی میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا چند لمحوں کے اندر کہ تفسیر میں اور تفسیر کے متعلقات میں پینتیس کتابیں فن حدیث میں ایک سو چھاسی کتابیں اصول حدیث میں انیس علم الفقہ میں بہتر اصول فقہ دین اور تصوف میں سولہ فن لغت صرف و نحب میں چھپن کتابیں اور اس کے علاوہ تقریباً ایک سو سولہ کتابیں آپ نے متفرقات پہ لکھی ہر فن کے اوپر آپ نے اتنا کچھ لکھا اور جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی اس میں محبت رسول کا سمندر بہا دی اس میں ایک جملہ انہوں نے اتنا کمال لکھا کہ وہ تاریخ میں لکھا ہوا جملہ ہمیں اپنے گھروں کی دیواروں پہ لکھے لگانا چاہیے علامہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اتنا خوش تھا کہ اس نے سارے معاشرے کی عورتوں کو اس سال لڑکے تقسیم فرمائے اللہ ہو یہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وسلم خصائص القبرہ میں لکھا جو آپ کی سیرت کی کتاب انہوں نے لکھی پھر انہوں نے صحابہ کی محبت اہل بیعت کی محبت بالخصوص سیدہ فاطمہ تزارہ سیدت النسائل العالمین ان کی عظمت پہ جو کتاب لکھی میں اس کا نام سناؤں گا اور اس کا معنی سمجھاؤں گا اس کتاب کا نام ہے اس کا مطلب ہے جہاں تک کائنات کی حدود پھیلی ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ کی شانوہ تک پہنچتی ہیں کتاب کا نام اتنا بمقصد لکھا تاکہ لوگوں کو بتا دیا کہ سیدہ کے نام کو پڑھ کر ان کی عظمت کو دیکھنا تو اس کتاب کو پڑھ کر اللہ ہو اٹھ بے کہ حضور پاکستان کی شہزادی کی عظمت کتنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شہخین کی عظمت پہ بھی کتاب لکھی سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر ایک کتاب لکھی الغرر فی مناقب عمر اور الروز العنیق فی فضل صدیق صحابہ پہ بھی اہل بیت پہ بھی خوبصورت کتابوں کا ایک جال بچھا دیا اور بتایا کہ عاشق ہو تو جلال الدین سیوتی جیسا ہے یعنی بات سو سے اوپر کتب وہی بات ہے کہ یہ یہ عقل سے معاویان لکھتی ہیں ساری باتیں فائنلی یعنی جو پوری شخصیت کو ہم دیکھیں ٹوٹیلیٹی میں کہ جہاں علمی مقام اتنا ہمیں بلند نظر آتا ہے جہاں روحانی مقام اتنا بلند نظر آتا ہے وہاں عشق میں بھی آپ کا مقام جو بلند نظر آتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اہل بیت کا عشق صحابہ کا عشق سب کچھ اپنے اندر آئمہ اہل بیت کا عشق بسا کے رکھا تھا یہ وقت کی کتنی ضرورت ہے اس میں امام محمد رضا فاظل بریلوی کا ایک جملہ شیر کی صورت میں ہمارے نقطہ نظر پر ہونا چاہیے جو علامہ جلادود دین سیوتی کی زندگی کی ترجمانی کر رہا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناوہائی ترت رسول اللہ کی کہ دونوں کی محبت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے اور پھر آخر میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت پہ جو تکلیف اور درد اور جس قرب میں آپ نے زندگی گزاری کہتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو گیا اور جو شام ہے اور جو بیت المقدس ہے وہاں کے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون تازہ نکلتا تھا کہ ہر شہر غمیں علامہ جلال الدین سیوتی لکھ رہے ہیں جی علامہ جلال الدین سیوتی لکھ رہے ہیں کہ غم حسین میں کائنات کے پتھر بھی غمزدہ تھے انسان تو بڑی دور کی بات اور پھر انہوں نے ساری جامعیت کو چند لفظوں میں سمیٹھ کے رکھ دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ اور آپ کے صحاب اور احل بیت کے ساتھ جوڑ جاؤ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا اب تشریف لائے بس اس دعا کے ساتھ کہ ذکر سننے والوں اور ذکر کرنے والوں کو کل برود محشر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کیونکہ میں تو صرف ایک بات کو پگڑ کے بیٹھا ہوں صرف ایک بات کو کہ جن آنکھوں نے پچھتر مرتبہ عالم بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے میری دعا ہے آپ بھی آمین کا یہ ملکہ کل وہ نگاہیں اپنی نگاہوں میں ہمیں بھی شامل کر لیں کل وہ نگاہیں ہم پر بھی پڑ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کتاب الشفاء کی جانب چلتے ہیں نیک کام میں یقینی کامیابی آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو تین سو تیرہ بار آیت کریمہ اور چوبیس بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین حضرت علی کرمولوجل کریم کا کمال کول مبارک ہے آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر خلوص نیت سے عمل کرے اور آخرت کے لیے نیک عامال کرے روز ناما انچی ٹو نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت علی بن سیوتی رحمت اللہ علیہ کا والے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کر لیجئے فیس بوک پیچ کو لائک کر لیجئے یوٹیوب چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں مل کنارہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روز سے تجدید اہد وفا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ